اسلام علیکم آئیوٹی فیملی کیسے آپ سب میں امید کرتی ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے مزے میں ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے اپنے گھروں میں سکون اور آفیت کے ساتھ ہنستہ مسکراتہ رکھے اسی دعا کے ساتھ ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے چینل میں ایک زبردست سے نئے ریاکشن کے ساتھ تو جی جناب دیکھ رہے ہوں گے کہ آج کل بائٹی پر کس قدر کھلبلی مچی ہوئی ہے ہر طرف گہمہ گہمی ہے اور ہر طرف سے جو ہیں ایسی ایسی نیوز آ رہی ہیں کہ بندہ جو ہے وہ شوق ہی ہو جاتا ہے ایک ٹائم اگر نہ دیکھے کچھ عرصہ کچھ مطلب گھنٹے یا ایک دن اگر بائٹی کا وزٹ نہ کرے تو پھر جب اچانک سے دوبارہ جب دیکھے تو لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہاں پر کیا کچھ ہو چکا ہے تو ایسی ہی بہت سی انٹرسٹنگ سی نیوز کے ساتھ ریویوز کے ساتھ میں آئی ہوں آپ کے ساتھ یہاں پر آپ سے ڈسکس کرنے آپ سے گپ شپ کرنے تو بنے رہی ہے میرے ساتھ لیکن ان سب چیزوں سے پہلے جلدی سے ہم تھوڑا سا ایک خلاصہ یہاں پر جو میں نے بنایا ہے سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے ستارہ فیملی کے گول مال پر جی تو یہاں پر جو ہے سب کا سب گول مال ہے کچھ سمجھ نہیں آتی ستارہ سلمہ کے درمیان اب کیا بن چکا ہے آپس میں ان کا صلح ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے یا پھر اس طرح کی کچھ باتیں چل رہی ہیں یہ سب جو ہے یہاں پر ایک کھچڑی ہے جو فی الحال سمجھ میں نہیں آ رہی لیکن جو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے اور جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرے گی آپ کی یہ بہن اور ساتھ ہی یہاں پر ہم بات کریں گے جیت کے انڈین آرٹیکل کے بعد اب ہماری پٹارہ رانی کو بیسٹ ایکٹر کہنے لگی تھی میں بیسٹ ویلوگر کا خطاب دیا ہے آخر وہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے ستارہ جیسی ویلوگر کو مطلب کہ اسلام آباد سٹی میں اور اتنے بڑے بڑے اور اچھے ویلوگرز ہیں جنہوں نے اپنی جنہی بہت محنت سے سٹارٹ کی اور ان تک لے کے گئے تو خیر وہ کون لوگ ہیں ان پر ہم بات کرنے آ رہے ہیں اور آخر ایسا کیا ہوا کہ انڈین آرٹیکل کے بعد ہے پاکستانی ایک پاکستان میں بیسٹا ریاسین کو بیسٹ ویلوگر کا خطاب دیا گیا ہے بجائے اس کے کہ یوٹیوب خود یہ خطاب دیتا لیکن خیر ہم پاکستانی کسی سے پیچھے تھوڑی ہیں تو یہی پر ہم اور بات آپ سے ذکر کریں گے کہ گھونچو نے کیا ہے اپنی ہی لکشمی کو ایکسپوز اور یہی پر جو ہے گھونچو ہمیں ٹوٹلی کلی بنے نظر آ رہے ہیں مطلب کہ حضرنز والی تو بات ہی نہیں ہے نہ ہی پٹارا میں اس بات کا جو ہے نظر آتا ہے اس طرح کے جس طرح کے ہم میں اپنے حضرنز کی جس طرح سے مطلب کنسل کرتی ہوں اگر ہمیں کہیں جانا پڑتا ہے تو میں سارا بوریا بستر ان پر نہیں لات دیتی میں کچھ نہ کچھ خود بھی اٹھاتی ہوں تو خیر آگے ساتھ میں ہم بات کرتے ہیں کہ آخر یہ کون ہے جو کہ پٹارا کے گھر میں اب موجود ہے پٹارا کی گھر موجودگی میں اور ایک اور بات جو کہ مجھے بہت ہی حیران کر رہی ہے اور اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بھی اس حیرانگی کا حل جانتا ہے تو پلیز مجھے ضرور بتائیے گا کہ آخر ستارا نے اپنی ہی بچی کے ساتھ ایسا کیوں کیا اور یہی پر ہمیں نظر آئے ہیں دلبر صاحب اپنی میسز اور بھابی کو یوم خواتین ان کو وش کرتے ہوئے سیلیبریٹ کرتے ہوئے اور وہی پر انہوں نے وومن جے پر اپنی نانی سے بھی کروایا کٹ کیک اور یہی پر مجھے ہنسی بھی آئی اور حیرت بھی ہوئی کہ جی سیلیبریٹ کون کر رہا ہے کون کروارے جی ہمارے دلبر صاحب جو کہ وہ دلبر صاحب ہیں جو کہ اپنی ہی بہن اور اپنی ہی سگی ماں اور اپنی ہی خالہ کے لیے ایسے ایسے انہوں نے تاریخی الفاظ یہاں پر جو ہے وہ رکم کیے ہیں کہ تا قیامت مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کے ورڈ جو ہیں کسی نے اپنی ماں بہن کے لیے کبھی بھی یوز نہیں کیے ہوں گے جی یہ مطلب یوز کے لیے یہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں اپنا جو خون ہے اس کو سائی پر رکھا ہوا ہے سگا اور یہاں پر کیونکہ ڈالر ممی ہیں ان کی تو پوجہ پارٹ ہونی ہی ہونی ہے اور دوسری طرف بھاوی ہو گئی میسز ہو گئی تو وہ بھی تو ڈالرز دے ہی رہی ہیں آخر کچھ نہ کچھ تو ظاہر ہے پھر ان کی بھی پوجہ پارٹ ہونی ہونی ہے تو آگے ہم بات کریں گے جناب کے ستارہ نے آخر سمیرہ عزیز سے معافی ابھی تک کیوں نہیں مانگی تو خیر یہ ہیں سارے ٹاپکس جن کے اوپر میں آپ لوگ کے ساتھ آج گپ شپ کرنے والی ہوں لیکن ان سب چیزوں سے پہلے پلیز آپ لوگ جو ہے مجھے کومنٹس کر دیتے ہیں ویوز بھی دے دیتے ہیں آپ کو پتا ہوگا جو مجھے پہلے سے دیکھ رہے ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ پہلے میرے ویوز کہاں ہوتے تھے اور آپ کہاں ہیں یہ سب جو ہے مطلب اتنے دن اتنے دن میں غیر حاضر رہی ہوں وائٹی سے جو کچھ میرے ساتھ معاملات ہوئے ہیں پہلے خوشییں تھیں اور پھر اتنا بڑا صدمہ اللہ نے دے دیا تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ ہی میرے ویوز جو ہیں وہ پیچھے چلے گئے ہیں تو خیر ویوز تو انکریز ہو جائیں گے لیکن آپ کی محبت جو ہے وہ گین کرنا چاہتی ہوں میں اور آپ لوگ کا خلوص وہ تو خیر مجھے مل رہا ہے ان سب بہنوں کا دل سے شکریہ جو کہ مجھے کومنٹس کرتی ہیں دعائیں دیتی ہیں بہت زیادہ شکریہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ ہر غم سے ہر پریشانی سے ہر مصیبت سے محفوظ رکھے لیکن پلیز جنہوں نے سبسکرائب کر دیا ہے وہ تو ظاہر ہے آپ بس صرف دعائیں دیتے ہیں کومنٹ کرتے ہیں اور مجھے بہت زیادہ خوشی اسی ہوتی ہے تو اب ان لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے جو کہ نئے آرہے ہیں چینل پر اور سبسکرائب جنہوں نے نہیں کیا ہو تو پلیز جلدی سے کر دیں میری چینل کو سبسکرائب سبسکرائب کرنے کے ساتھ لائک بھی ضرور کر دیا کریں اور کومنٹ کرتے ہیں آپ جب جو میرے دل کے بہت زیادہ جو قریب ہیں لوگ ان کے تو کومنٹس کا مجھے انتظار رہتا ہے مطلب میں جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں تو مجھے ان کے کومنٹس کا تو ہوتا ہے کومنٹس آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں لیکن اگر کوئی ایسا بھی کومنٹ آ جاتا ہے جس کا مجھے انتظار نہیں ہوتا تو اس کی پھر مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے تو اس لئے میں آپ سے کہتی ہوں کہ مجھے کومنٹ کر کر ضرور بتایا کریں اپنی راہے سے ضرور مجھے آگاہ کر دیا کریں تو یہاں پر ہم بات کریں گے سب سے پہلے کہ ستارہ فیملی میں سب گول مال ہے یہاں پر سب گول مال کیوں ہے آپ دیکھا ہوگا آپ نے کہ جو ڈالر بابا ہیں جن کا ابھی ابھی ریسنٹلی چینل بنایا گیا ہے تو دو دن پہلے وہ یہی بیٹھ کر کس قدر تارہ کی تعریف میں زمین اور آسمان کے کلابے ملا رہے تھے اور صرف پندرہ دن کی دوائی پر اتنا زیادہ خوش ہو رہے تھے کہ مجھے ستارہ نے یہ پندرہ دن کی دوائی بھی لے کر دی ہے اور یہاں پر انہوں نے میری اتنی خدمت کیا اتنی خدمت کیے کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں ٹھیک ہے وہ ستارہ کے پاس بیٹھ کر سکرپٹ پڑھ رہے تھے یہ تو ٹوٹلی اندازہ ہو چکا ہوا ہے ہمیں لیکن اگلی بات یہ کہ جیسے ہی وہ لینڈ کرتے ہیں مدینہ شریف کی زمین پر اور پہنچتے ہیں اپنی اس بہو کے پاس بیٹی جیسی بہو کے پاس رئیس اسبر کے پاس اپنے پوتوں کے پاس جن کے بارے میں محشور کیا گیا تھا کہ وہ ان کی بالکل سیوہ نہیں کرتے ان کی بلکل بھی دیکھ مال اچھے سے نہیں کرتے اور انہی کے پاس جب وہ اتنے لاغر ہو کر پہنچتے ہیں اتنے کمزور ہو کر پہنچتے ہیں تو وہیں آپ سلمہ کے ویلوگ میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح سے بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا ایک دن بھی وہ کہتے ہیں میں ٹھیک نہیں رہا اور یہاں پر میں آپ کو یاد دلاتی جاؤں کہ جب ونٹر سیزن میں یہ لوگ پنجاب گئے تھے جہاں پر ستارہ صرف اور صرف بلوگنگ کر رہی تھی اور جو ہے اجازتہ سے ڈیلنگ کے بعد بہت زیادہ خوش تھی صرف بلوگنگ کرتی تھی ایک اپ چائے تک ہم نے اسے وہاں پر بناتے ہوئے نہیں دیکھا اور وہیں پر سارا سارا کام جو تھا ساری محنت جو تھی ساری ریاضت جو تھی وہ نجمہ کی تھی نجمہ ہی کیئر کر رہی تھی اپنے باپ کی تو وہیں پر ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب بھی تھی اور ان دنوں تو ایسے لگتا تھا کہ بس یہ بابا آج گئے کہ کل گئے مطلب اس طرح کی ان کی حالت ہو گئی تھی لیکن اس ٹائم تو انہوں نے بتا ہی دیا تھا کہ میں یہاں پر نہیں رہوں گا اور یہاں پر جس طرح سے ستارہ نے پوری سٹوری کریئٹ کر کر سنائی ہے میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ اتنا جھوٹ کیوں بولتی ہے ایک جھوٹ تو اس کا آج آپ کے سامنے آ ہی گیا ہوگا بلکہ دو تین جھوٹ اس کے سامنے آ گئے ہیں اور یہ بات کہ جو یہ ہر چیز اپنی فیملی سے وائٹی فیملی سے شیئر کرتی ہے تو یہ اپنی اتنی بڑی خوشی کی بات اور یہ اچانک پہلی بات تو بالکل ہی فضول تھی کیونکہ اچانک سے کچھ بھی نہیں ہوا جاتا مطلب کوئی اگر کوئی بھی کتنا بھی بڑا یوٹیوبر ہو یا پھر چھوٹا یوٹیوبر ہو جب آگے سے اس کو کوئی بھی انوائٹ کرتا ہے تو وہ کچھ دن پہلے انوائٹ کرتا ہے کسی سے بھی ملنے کے لیے ٹائم لینا پڑتا ہے چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا یا بڑا یوٹیوبر ہو کیونکہ ان سے کم از کم کم از کم ایک ڈیٹ تو فائنل ہوتی ہے اور کچھ دن پہلے ہی ہوتی ہے اور یہ بھی کچھ دن پہلے تھا اور یہ ایک سرپرائز ستارہ نے بنایا مطلب ایک تجسس بنایا کیونکہ views گین کرنے کا طریقہ جو ہے وہ اس کو آتا ہے اس کا mind صرف اور صرف ان چیزوں میں چلتا ہے اس کا ذہن صرف ان چیزوں میں چلتا ہے بجائے اس کے کہ وہ اپنا ذہن اپنی تیزی اپنی تراری اپنے بچوں کی تربیت پر لگائے ان پر توجہ کرے وہ صرف اور صرف جو ہے ان چیزوں پر جو ہے وہ فوکس کرتی ہے اس کا ذہن ان چیزوں پر چلتا ہے اور اسی چیز کی وجہ سے اس نے یہ ایک جو ہے سیکرٹ رکھا کہ میں کہاں جاری ہوں اور کہاں نہیں جاری اور جس کی وجہ سے مطلب لوگوں نے کیا کچھ کہا کسی نے کیا کہا کسی نے کیا کہا لیکن یہی پر یہ بات بھی تیہ ہے کہ ان کو لاہور بھی جانا پڑے گا کیونکہ انہوں نے سمیرہ عزیز سے کوئی معافی نہیں مانگی اور وہ کیوں نہیں مانگی یہ بھی میں آپ کے ساتھ دسکس کرتی چلوں گی تو لیکن یہی پر جو ہے جو ڈالر بابا ہیں وہاں پر جاتے ہی انہوں نے جو اپنے بیانات تبدیل کیے ہیں یقین کریں میں تو رشت کھا کر گر پڑی کہ بھائی یہ کیا چیز ہے کہ اس ایج میں بھی ان کو وہ ہوتا ہے نا جس کو کہتے ہیں کہ تھالی کے بینگن اگر آپ جس کے پاس بیٹھتے ہیں تو پھر اسی کے ہو جاتے ہیں مجھے بہت ہی عجیب لگا بہت ہی عجیب لگا اور مجھے کسی انگل سے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ نہیں لگتا کہ یہ کچھ دنوں میں واپس لوٹ جائیں گے یا بلکل نہیں جائیں گے اور ستارہ کی ماں کیوں نہیں واپس آئی صرف اس وجہ سے واپس نہیں آئی کیونکہ ستارہ نے اس کو نہیں آنے دیا کیوں نہیں آنے دیا کیونکہ آل ریڈی وہاں پر جو ہیں اس کی بہن اور نینا موجود ہیں جن کے ساتھ وہ نہیں چاہتی کہ میری ماں کی کوئی گف شپ ہو کوئی میٹ اپ ہو کیونکہ آپ نے پہلے دیکھ لیا ہوا ہے روبینا کے ساتھ ان کا کیا سلوک تھا اس کی ڈالر ماما کا اور نینا کے ساتھ کیا ہوا اور اسی چچا کے ساتھ جس کے ساتھ نینا کی مطلب نینا نے اتنا رولے ڈالے تھے سب نے مطلب اتنی زیادہ ویڈیوز فوراں بن گئی تھی کہ بھئی نینا کے ساتھ ایسا کیوں کیا گیا ایسا کیوں کیا گیا اور وہی چچا نینا کے اور چچا پلس نانا جی ان کے عجیب و غریب رشتے جو ہیں تو اسی کے ساتھ بیٹھ کر وہ وہاں پر گف شپ کر رہی ہے بہت اچھے محول میں کھانا وانا کھایا جا رہا ہے تو خیر جو ہیں اس ٹائم نینا نے اپنے مامو کے بارے میں بھی کہا تھا کیونکہ ان کو انسٹرکشن اس طرح کی ملی ہوئی تھی کیونکہ اس کے جو چچا تھے وہ نانا تھے وہ اپنے گھر میں نہیں تھے ستارہ کے گھر میں تھے تو جس کے گھر میں ہوتے ہیں اسی کی یہ زبان بولتے ہیں یہ تو آپ نے دیکھی لیا ہوگا تو وہیں پر اس وقت بھی انہوں نے یوز کی تھی ستارہ کی لینگویج جب نینا کو نہیں آنے دیا تھا تو خیر اب وہ وہاں پر پہنچ چکے ہیں تو پھر ظاہر ہے انہی کی وہاں پر اس زبان بولیں گے انہی کی جو ہے وہ تاریفیں کریں گے اور انہی کا ہی سارا کچھ کریں گے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ اب بھی واپس آئیں گے یا پھر واپس آئیں گے مجھے یہی لگتا ہے کہ ویلو رانی جو ہے وہ کچھ حرصہ میں چھوڑ کر ستارہ کو چلی جائے گی کیونکہ ایک بات بس دوسری جو ہے وہ یہ میرے ماہر میں آتی ہے کہ اس ایج میں نا جو ہوتے ہیں اولڈ ہمارے دادا ہو گئے نانا وغیرہ ان کو نا اپنے ایک کنٹری میں اپنی سٹی میں رہنا زیادہ اس لیے اچھا لگتا ہے کیونکہ وہاں پر ملنے چلنے والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں اور یہاں پر جو ہوتا ہے ایک پردیس سا ماحول ہوتا ہے وہاں پر آپ کے پاس اتنے زیادہ لوگ نہیں ہوتے اور ان کو جو ہے وہاں پر لوگ زیادہ پسند ہوتے ہیں اس عمر میں ان کو مطلب اچھا لگتا ہے کہ کوئی ان کے پاس آ کر بیٹھے یا بات کرے لیکن وہاں پر یہ بات بھی ہے کہ ان کے اپنے بھائی بھی موجود ہیں وہاں پر تو خیر ابھی دیکھتے آگے کیا ہوتا ہے لیکن یہ سب گول مال ہے کچھ بھی یہاں پر کچھ نہیں کہا جا سکتا اور یہی پر گھونچو نے کیا ہے ایکسپوز اپنی لکشمی کو اپنی لکشمی میں اس لیے کہوں گی کیونکہ ستارہ جو ہے وہ فیل حال تو گھونچو کے لیے لکشمی ہی ہے اور بڑی لکشمی کو تو وہ بھول چکے ہیں صرف ٹائٹل پر لگانے کے بعد جو کہ پندرہ دنوں میں ایکسپوٹ ہو کر آ رہی تھی پنجاب سے کراچی وہ تو خیر پہنچی نہیں ابھی تک تو یہی پر انہوں نے ایکسپوز اس طرح سے کیا ہے کیونکہ ستارہ جو تھیں وہ مسلسل اس بات کو چھپا رہی تھی کہ وہ کہاں جا رہی ہیں کس کنٹری میں جا رہی ہیں اور کیوں کر جا رہی ہیں تو انہوں نے اسٹیشن پر پہنچتے ہی یہی کہا کہ یہاں سے ہم کوئی ٹیکسی پکڑتے ہیں یا کوئی گاڑی پکڑتے ہیں اور دوسری طرف کھونچو جو ہیں وہ اپنے ویلوگ میں یہ بتاتے ہوئے ہمیں نظر آئے کہ ہمیں یہاں پر کسی نے انوائٹ کیا ہے اور انہوں نے ہمارے لئے گاڑی بھیجی ہے اور اس کا ہم بیٹ کر رہے ہیں یا وہ ہمار پاس آتی ہی ہوگی اس طرح کی بات انہوں نے کی ہے تو یہی یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ وہاں پر ان کو واقعی میں کسی نے بلوائے تھا یا انہوں نے خود مطلب کسی کے ساتھ مل کر یہ سب ارینج کیا تھا کیونکہ جس کنٹری میں جا کر جس سٹی میں جا کر انہوں نے یہ سب کیا ہے وہاں پر اور بھی بہت اچھے اچھے بلوگر ہیں یا پھر پورے پاکستان میں اور اچھے اچھے بلوگر ہیں اور یہاں پر وہی بات ہو گئی کہ آرٹیکل جب انڈیا میں ان کے چھپے تھے تو اس وقت بہت زیادہ لوگوں نے باتیں کی تھی کہ انڈین مطلب لوگوں کو ان کا اس کا جزارہ کا بہت زیادہ پتہ ہے اور یہی پر جو ہے پاکستان میں اس کا اتنا نہیں چرچا تو اسی بات کو نظر رکھتے ہوئے ستارہ جو ہے وہ کسی کے ساتھ بھی مل کر یہ کچھ کروا سکتی ہے چاہے اس کا اپنا یہاں پر پارٹیسپیٹ اس نے کی ہو اس کا خرچہ اپنا ہو چاہے جو بھی ہو ستارہ کے لیے کوئی بھی چیز مسئلہ نہیں ہے یہ بات آپ یاد رکھیں کہ ستارہ کا دماغ جو ہے وہ صرف اور صرف انہی چیزوں میں چلتا ہے یہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ اس کے بچوں پر یا اس کے گھر پر اس کا کتنا فوکس ہے اور مجھے ہنسی آتی ہے ان رییکشن والوں پر بھی جو کہتے ہیں کہ ستارہ نے بہت حدمت کیا اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ایک سنگل ڈے بتا دیں جس میں ستارہ نے ان کی پسند کا کھانا بنا کر ان کے آگے رکھا ہو یا پھر اپنے ہاتھوں سے کوئی ان کا کام کر کر دیا ہو سوائے چائے دینے کے چائے والی تو ہے ہی وہ خیر تو آگے ہم بات کریں گے کہ گھونچو بیچارے کو جس طرح کلی بنا کر ستارہ پھر رہی تھی یقین کریں مجھے تو بہت زیادہ ایک ہنسی بھی آ رہی تھی اس کو دیکھ کر اور میں سوچ رہی تھی کہ جو لوگ ان دونوں کو ہزبن وائف سمجھتے ہیں تو وہ کیوں کر سمجھتے ہیں مطلب کسی انگل سے تو لگتا نہیں ہے کہ یہ ہزبن وائف ہیں ہزبن وائف میں جو ایک احساس کا رشتہ ہوتا ہے احساس احساس کا رشتہ تو آپ کسی بھی رشتے میں چلے جائیں تو احساس سب سے پہلے آتا ہے اور یہیں پر اگر بلو رانی کی بات کریں ہم بلو رانی جتنے عرصے سے اس کے پاس رہ رہی ہیں تو ایک دن بھی اس نے ستارہ نے یہ نہیں کہا کہ امی آپ کھانا نہ بنائیں یا آپ تھک جاتی ہیں یا یہ آپ کی عمر نہیں ہے میں آپ کو آپ کی خدمت کروں گی یا آپ ریسٹ کریں یا آپ کچھ نہ کریں مطلب کہ احساس جو ہے نا اس عورت میں تو ہے ہی نہیں چاہے وہ کوئی بھی رشتہ ہو اگر اس کو احساس ہوتا تو سب سے پہلے اپنے بچوں کے فیوچر کا احساس ہوتا اپنے بچوں کی تربیت اور تعلیم کا احساس ہوتا اس کو اگر احساس ہے تو صرف کے اس کے ملین سبسکرائبر ہو جائیں اور ملین کے ملین اس کو بھر بھر کے ویوز ملتے رہیں اس کا احساس جو ہے وہ صرف یہی پر چلتا ہے تو اسی وجہ سے گھونچو جو ہے وہ اوپر سے لے کر نیچے تک اس کو لادہ ہوا تھا اس نے سمان نے ایون کے ایک تھیلہ جو تھا بیگ جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے مطلب آم یوز کرنے کے لئے اس میں جو تھوڑا بہت سمان تھا وہ بھی اس نے نہیں پکڑا ہوا تھا جتنے اس نے بیگ بنائیں سارا کچھ بنایا سارا کا سارا گھونچو بیچارہ ہی اٹھا کر پھر رہا تھا اوپر سے اس کو کہہ رہی تھی کہ تم جو ہے یہ لیفٹ میں کیوں آئے ہو تمہیں سیویوں سے آنا چاہیے تھا تو اس نے کہا کہ تم چلے تم چلی جاتی میرے پاس تو اتنا زیادہ سمان ہے یا پھر تم بیگ اٹھا لیتی تو خیر یہیں پہ آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ وہ بیچارہ بھی تھک چکا ہوا تھا اتنا زیادہ سمان اٹھا کر اور مجھے لگا کہ گھونچو نہیں ہے اپنے ساتھ اپنا حضبن نہیں کلی لے کر پھر رہی ہے ستارہ تو ایک اور بات کہ جب یہ آ رہی تھی تو آتے ہوئے اس نے ایک لڑکی کو دکھایا تھا اور کہا تھا کہ یہ میری بہن ہے یہ امی کی بیٹی ہے اس کو بیسے ہر اس ایج کی بچیوں کے ساتھ اپنے بہنوں والا رستہ جوڑنے کی بہت ہی میں حیران ہوتی ہوں کہ جس طرح کہ علشبہ کی شادی پر اس نے سارے فنکشن کو اس طرح سے سیلیبریٹ کی ہے جس طرح کہ وہ یہ علشبہ کی بہن ہو جبکہ اس کی ایج جو ہے وہ علشبہ کی مدر کی ایج جتنی ہے مطلب ان کی یہ فرینڈز ہیں اور یہ علشبہ اس کی بھانجی ہو گئی ایک طرح سے لیکن اس کا سارا فوکس جو ہوتا تھا وہ لڑکیوں پر ہوتا تھا اور یہ لڑکی بن کر جس طرح سے آج بھی یہ اگر پاکستان کو رپریزنٹ کر رہی ہے اسلام آباد میں جا کر اور جس طرح سے پچھلے دنوں میں اس نے اپنے ہجاب کو لے کر جو راما یہاں پر کریئٹ کیا تھا اور آج جو ہے وہی ستارہ ایک نیٹ کے دوبٹے میں اور بالکل ایسے کھڑی ہے تو اس سے بہتر تھا پیٹارہ آپ دوبٹہ لیتی ہی نہ ٹھیک ہے اب دوبٹہ نہ لیتی پھر بھی کوئی اعتراض نہیں تھا کسی کو بھی اور اگر آپ نے لیا ہی تھا جس ٹائم یہ گھر میں اپنی پیکنگ دکھا رہی تھی امرجنسی والی پیکنگ اور یہ کہہ رہی تھی کہ اس کے ساتھ اگر یہ ٹراؤزر نہیں میچ ہوا یا اس طرح ٹراؤزر کی کوئی بات کر رہی تھی تو مجھے اسی وقت سمجھ آ گئی تھی کہ یہ کسی بھی پیشی کے لیے عدالت میں یہ کیس کے سلسلے میں عدالت نہیں جا رہی یہ کسی اور جگہ پہ ہی جا رہی ہے کیونکہ ان جگہوں پر جاتے ہوئے انسان اپنے کپڑے جو ہے وہ اس طرح کے نہیں رکھتا ٹھیک ہے اس کے پاس اور بھی بہت سارے رہسز ہوں گے جن کے دوبٹے وہ نیٹ کے نہیں ہوں گے لیکن اس کو جو تھا اپنا فگر تو ہر جگہ دکھانا ضروری ہی ہوتا ہے پیچھے آپ اگر شادیوں والے ویلوگز دیکھیں تو مجھے تو بہت عجیب لگتا تھا کہ جب یہ سر پر دوبٹا رکھ لیتی تھی اور آگے بالکل پلین ہوتی تھی تو خیر اللہ ہدایت دے سب کو تو ایک لڑکی اس نے چھوڑی ہوئی تھی اپنی ماں کے پاس اور مجھے لگا کہ شاید وہ اس کے بھائی کی بیٹی ہے فاروق اور نجمہ کی لیکن پھر میں نے نوٹس کیا کہ نجمہ تو اکیلی ہی آئی تھی اپنے بھائی سلمان کے ساتھ اس کے ساتھ تو کوئی بیٹی نہیں آئی تھی یا پھر یہ وہی جن ہے جو کہ اس کے گھر کے سارے کام کر دیتا ہے جس کو میں کہتی ہوں کہ ستارہ یاسین کی لائف جو ہے وہ جناتی لائف ہے اور یہی پر جو ہے ستارہ نے لاہور اسٹیشن پر آیت کو ٹریل میں ٹرین میں اکیلا اتنی دیر چھوڑ کر وہیں پر وہ گھومتی رہی چائے شائے پیتی رہی سہر سپاٹے کرتی رہی ویلوگنگ کرتی رہی تو کچھ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ آیت کے پاس کوئی اور بھی تھا مطلب کہ اس کے ساتھ اس نے اپنے شاید کاموں کے لیے بھی کوئی اور رکھا ہوا جو کہ نظر نہیں آتا ہو ہمیں کیونکہ اس کے اپنی مرضی ہوتی ہے جب یہ کسی کو شو کراتی ہے جب کسی سے کوئی بات شیئر کرتی ہے اس کے اپنی مرضی ہوتی ہے ہو سکتا ہے اس نے اپنا حیل پر بھی رکھا ہوا ہوا ہی پر تو خیر لیکن یہ مجھے بہت ہی عجیب لگا تھا جب میں نے اس کا ویلوگ دیکھا اور یہ باہر بھوم پیر رہی تھی اتنی دیر اور مجھے صرف یہی خیال تھا کہ اس کی بیٹی کہاں ہے کیونکہ یہ ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر بہت زیادہ ڈر لگتا ہے اپنے بچوں کی بہت زیادہ حفاظت کرنی پڑتی ہے تو خیر یہی پر کیا تھا دلبر نے سیلیبریٹ وومن ڈے اور بتا چکی ہوں کہ میں مجھے تھوڑا سا اٹھ پٹا لگا کیونکہ وہ انسان جو کہ بالکل بھی عورت کی عزت کرنا جانتا تک نہیں ہے تو وہی سیلیبریٹ کر رہا ہے کیونکہ ڈالرز آ رہے ہیں اور کچھ آئے نہ آئے بس ڈالرز آنے چاہیے یہ ہے ان کے خاندان کا حال اور ستارہ جو ہیں وہ سمیرہ عزیز سے معافی کیوں نہیں مانگتی یہی پر مریم نے تھوڑا سا اکل مندی کا ثبوت دیا ویسے اکل مجھے نہیں لگتا اس کے پاس ہے کیونکہ اس کا ریاکشن اگر سنونا یقین کریں سر میں تو ضرور درد کروا کے دیتی ہے وہ عورت تو اس نے اکل مندی کا ثبوت دیا اپنے گھر والوں کی کہنے پر کہ وہ فوراں سے جھک گئی لیکن ہماری پٹا رہا کسی کے آگے نہیں جھکنے والی وہ بالکل بھی کبھی بھی معافی نہیں مانگیں گی ہاں ان کو جانا ضرور پڑے گا وہاں پر اور وہاں پر وہ دیکھیں کیا کرتی ہیں کیا نہیں کرتی کیونکہ اس طرح کی باتیں وہ شیئر نہیں کرتی کیونکہ ان کی بہت زیادہ انسلٹ ہے ان چیزوں میں کہ وہ یہ کہیں کہ ان کے اوپر کیس ہوا ہے اور کن چیزوں کی وجہ سے ہوا ہے وہ اور وہ اب جس طرح کے کچھ دن پہلے وہ اس طرح سے بتا رہی تھی کہ میرے اوپر بہت ظلم ہو رہا ہے تو اس طرح سے وہ ضرور دراما کر کے کچھ نہ کچھ بتائیں گی لیکن آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ہوشیار رہنا اس کے ڈراموں سے اس کو صرف اور صرف ڈرامے کرنے آتے ہیں ویڈیو اچھی لگیے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا بہت محنت سے بنتی ہے ویڈیو اور ٹائم بھی نکالنا پڑتا ہے تو خیر